آج امریکہ میں ووٹنگ کا آخری دن ہے ووٹنگ ختم ہونے کے ساتھ ہی کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی اور چند گھنٹوں بعد 33 کروڑ امریکیوں کے سامنے ہوگا امریکہ کا اگلا سکندر آخر یو ایس پریزیڈنٹ کی ریس میں کون آگے ہے؟ کیا بائیڈن کا پلرہ بھاری ہے؟ یا ٹرمپ کی دوسری پاری بھی جاری رہے گی؟ اگلے چار سالوں تک دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے سطح کس کے ہاتھوں میں رہے گی؟ امریکہ سمیت پوری دنیا کا سپر لیڈر کون ہوگا؟ وائٹ ہاؤس کا کنگ کون ہوگا؟ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے امریکہ ووٹ کرے گا اور چند گھنٹے بعد یہ ساف ہو جائے گا کہ 2020 میں ہو رہے راشترپتی چناؤ کا سکندر کون بن رہا ہے؟ اس بار امریکی چناؤ اتحاس میں سب سے مہنگا اور ویوادوں سے گھرا ہوا ہے پریزیڈنٹ پدھ کے دعویداروں میں ایک طرف موجودہ راشترپتی ٹرمپ ہیں تو دوسری طرف ڈیموکرٹک پارٹی کے جو بائیڈین حالانکہ یو اے سیلیکشن کو لے کر اپینین پول اور بھوی شیوانیاں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق انبھوی جو بائیڈین کا پلڑا بھاری ہے لیکن امریکہ سمیت پوری دنیا اس بات کو بخوبی جانتی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کسی بھی وخت بازی پلٹ سکتے ہیں امریکہ کے راشترپتی ٹرمپ کا یہ دعویہ ہوا ہوایی نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے امریکہ میں ٹرمپ کی خلط نیتیوں کے چلتے مصیبتیں بڑھیں جس طرح سے ٹرمپ کے راجپارٹ میں اشویتوں کا مدہ بھڑکا اب یہی خلافت ٹرمپ کا سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ امریکہ میں بلیک لائیو میٹر کے بعد جو ہنگامہ اور بوال مچا اس سے ایک دھڑا ٹرمپ کے ویرود میں کھڑا ہوا تو دوسرا دھڑا ایسا بھی تھا جو اب کھلے طور پر ٹرمپ کے ساتھ ہے واشنگٹن کی زڑکوں پر ہاتھوں میں پوسٹر لیے یہ لوگ اصل میں ڈیموکرٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کا ویرود کر رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو لگتا ہے اصل میں جو بائیڈن ایک پپٹ ہے جو اوباما کے اشاروں پر ہی کام کریں گے کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں جبکہ یہ تیہ ہوگا کہ امریکہ کا اگلا راشپتی کون ہوگا لیکن ہم آپ کو ملاتے ہیں یہاں ان لوگوں سے جو یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جو پوسٹر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن بطور پریسیڈنٹ دراصل اوباما کے لیے تیسری کینڈیڈیسی ہوگی شاید یہی وہ وجہ ہے جو اس بات کا سنکیت دے رہی ہے کہ بھلے ہی اشویت کے مدے پر ٹرمپ کے خلاف لہر ہے لیکن شویت امریکی سیدھے طور پر ٹرمپ کا ساتھ دے سکتے ہیں اگر ایسا ہوا تو ٹرمپ کا دوسری بار سکندر بننا تا ہے اسی کے چلتے ہر ریلی اور ہر ڈیبیٹ میں ٹرمپ خوشی سے جھومتے دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے ہلری کلنٹن کی گلتیوں کو دھیان میں رکھ کر چناؤ کی الگ رنیتی بنائی ایسے میں جو بائیڈین کا محول بھی سولیڈ نظر آ رہا ہے شانی آج قیامت کا دن ہے کیونکہ چند گھنٹوں بعد یہ تیہ ہو جائے گا کہ امریکہ میں منگلوار کس کے لیے منگل کاری ہوگا اور کس کے لیے امنگل بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش پروہ دیشکی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر